دوستوں اپنے سوشل میڈیا پر یہ خبر پڑھ لی ہوگی اور یہ خبر آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ سویز نہر میں ایک بہت ہی بڑا سمندری جہاز جس کو جیئرنڈ شپ کہا جا سکتا ہے وہ وہاں پر اٹک گیا ہے اس جیئرنڈ شپ کا شیپ اتنا بڑا ہے اور یہ اپنے آپ میں اتنے بڑے آکار کا ہے کہ اس نے پورے نہرے سویز کو کور کر لیا ہے اور وہاں پر آنے جانے والے دوسرے جہاز نکل بھی نہیں پا رہے ہیں جس سے روز اربو کھربو ڈالر کی ٹریڈگ پر اثر پڑ رہا ہے اور اربو کھربو ڈالر کے بزنس کا نقصان ہو رہا ہے نہرے سویز کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ وہ نہر ہے جو ایشیا کو یورپ سے جڑتی ہے اور بیسے بیسیکلی یہ نہر مصر سے نکلتی ہے اور اگر یہ نہر نہ ہوتی تو یورپ سے ایشیا آنے میں اور چار ہزار کلومیٹر لمبا سفر طے کرنا پڑتا جو کی اس نہر کی وجہ سے نہیں کرنا پڑتا ہے لہٰذا یہ نہر دنیا میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی وجہ سے بہت دیش آپس میں بہت آرام سے بزنس کر پاتے ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نہر سویز سے جھڑی اتحاس کی ایک ایسی گھٹنا بتانے جا رہے ہیں جو کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ریلیٹڈ ہے اب آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ نہر سویز تو اٹھانہ سو انتر میں بنی تھی جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ چودہ سو سال پرانا ہے تو ان کا واقعہ نہر سویز سے کیسے ریلیٹڈ ہے تو آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو یہ بات تب کی ہے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلامی فوج نے مصر جیت لیا تھا اور اس کے بعد پورے مصر پر جب قبضہ ہو گیا تو اسلامی فوج کے کمانڈر جو کی حضرت عمر بن العاز تھے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں یورپ اور مصر کے بیچ میں ایک نہر خودنے کی اجازت دے دی جائے تاکہ ہم اس کے ذریعے یورپ سے اپنے بہترین طریقے سے تعلقات بنا سکے اور ہمارے کچھ سامان جو کی یورپ میں ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور یورپ سے امپورٹ ہوتے ہیں وہ آسانی سے آ جا سکے حضرت عمر نے ان کے اس سوال کے جواب میں ان سے فرمایا کہ مصر اور یورپ کے بیچ میں نہر بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر مصر اور یورپ کے بیچ میں نہر بنائی گئی تو پھر یورپ کے لوگ اس نہر کے ذریعے مصر پر حملہ کر دیں گے اور مصر دوبارہ جنگوں میں لپڑ جائے گا اور حضرت عمر کا یہ کہنا بلکل صحیح ثابت ہوا اٹھارہ سو انتر میں جب اس نہر کو یعنی نہریں سویس کو کھوڑا گیا اور اس نہر کو بنایا گیا تھا تو یہ نہر چونکہ بہت ہی زیادہ اہمیت والی جگہ پر تھی اور سارے دیشوں کا سمان اس نہر سے ہو کر گزرتا تھا لہٰذا اس نہر کی وجہ سے کئی دیش جیسے کہ امریکہ فرانس اور برٹین جیسے دیشوں میں لڑائیاں بھی چلتی رہتی تھیں لیکن اس کے بعد جب بیسویں صدی میں مصر کے صدر جن کو جمال عبدالناصر کہا جاتا ہے انہوں نے اس نہر پر اپنا دعویٰ کر دیا اور انہوں نے کہا کہ نہر سویس مصر کی زمین ہے اور یہ مصر کی وراست ہے اور نہر سویس مصر میں ہی رہے گی تو اس بات کو لے کر کے امریکہ اور فرانس اور برٹین نے مصر پر حملہ کر دیا اور ایک نئی جنگ چھڑ گئی دوستو اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر یہ بات تیرہ سو چودہ سو سال پہلے جانتے تھے کہ اگر نہر سویس جیسی کوئی بھی نہر مصر اور یورپ کے بیچ میں بنائی جاتی ہے تو عیسائی یورپ سے مصر پر حملہ کر دیں گے اور بلکل وہی ہوا جب تیرہ سال کے بعد نہر سویس خودی گئی تھی تو مصر پر حملہ ہو گیا تھا اور بہت بڑی جنگ ہوئی تھی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلے کے زمانے کے مسلمان کتنے زیادہ اقل مند ہوا کرتے تھے اور پولٹکس اور بزنس میں ان کی سمجھ کہاں تک پہنچی ہوئی تھی یہ بات ہم اور آپ سمجھ بھی نہیں سکتے دوستو چلیے اس ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسی طریقے کی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ڈبلو پریزینٹ کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے الودا